ابو دعوت میں حدیث ہے کہ امام کے بیچے بھی دل میں کرات کرو جی آپ کا موقف کل آج چکا ہے سرکار آپ دیکھیں تو صحیح یہ حدیث تو بڑے کمزور دھاکے سے بندی ہوئی ہے جو ابو دعوت والی ہے البانی صاحب تو اسے ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے اسے حسن کا لیکن یہ عبادہ ابن سامد کی جو حدیث ہے اس کی بھی تعویل اسی طریقے سے ہوگی جو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے حضرت ابو ریرہ کی حدیث ہے اقرابیہ فی نفس ایک مسلم میں اور مسلم میں ہی نائن ہنڈرڈ فائیو نمبر حدیث ہے کہ عضرت ابو ریرہ اور ابو موسیٰ شریف کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جب وہ اللہ حبر کہے تم اللہ حبر کہو جب وہ قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ولدالین کہے تم آمین کہو تو یہاں قرآن سے مرات تو فاتح ہے کل میرا تفصیلی لیکچر اس پہ اپلوڈ ہو چکا ہے نیو فاتح خلق امام کے نام سے آپ دیکھ لیں سرکار ہم نے کبھی بھی چاہے کمزور دلیل بھی ہو مخالف کی اور پیش کر کے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا ہے مسلم شریف میں واضح موجود ہے سب سے بڑھ کر قرآن میں موجود ہے قرآن میں لکھا ہے وَإِدَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ اور اس حدیث کو امام نسائی نے نکل کر کے چپٹر کی ہیڈنگ میں قرآن کی آید لکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا آپ نے خموشی سے سننا ہے اور نیچے حضرت ابو ریرہ کی حدیث لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرآن کرے تم خموش ہو جاؤ جب وَلَدْضَالِينَ کہے تو تم آمین کہو تو حضرت ابو ریرہ تو اپنے اس معاملے میں پیچھے ہیں لہٰذا ابو ریرہ کے بارے میں کہنا کہ مسلم یا اقراب بحافی نفسک تو اس کا مطلب ہے سکتوں میں پڑھو جو جز القرآن میں ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں ابو ریرہ کہتے ہیں ان میں فاتحہ پڑھنے کو غنیمت جانو تو غنیمت کیا ہوتی ہے چیز فالتو فرض نہیں ہوتی مالِ غنیمت کے لئے سے جنگ لڑی جاتی انفال نفل کی جمع نفل ان کا مطلب ہی ہے فالتو چیز ٹھیک ہے تو عزت ابو ریرہ بھی صرف افضلیت غیر افضلیت کا ذکر کرتے تھے کہ سکتے ملے تو فاتحہ پڑھ لو ورنہ جاری میں امام کا پڑھنا کافی مبتدی کے لئے سرن میں آپ پڑھیں وہ آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں